امیجن کریں کہ آپ ایک سٹریم لٹ کی ایپ بنا رہے ہیں ایپ بناتے وقت آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے یوزرز کو اور بھی زیادہ ترجیح دوں اور ان کو ایپ یوز کرنے کے لیے میں اپنی سیکرٹ ایپی آئی کے تھوہ ہیلپ کروں اور میری جو ایپی آئی کی ہے وہ کسی کو پتا بھی نہ چلے لیکن ایپ کو یوز کرنے کی حد تک وہ اسے یوٹلائز کر سکے یعنی کہ وہ میری ایپی آئی کی کو مس یوز نہ کر سکے یا کچھ ایسے کردنشلز جو میرے ہیں personally میں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں and i don't want anybody to see that لیکن وہ ایپ کے اندر صرف اسے یوز کر سکے ان کو بولتے ہیں سیکرٹس اور یہ سیکرٹس آپ کس طریقے سے منج کرتے ہیں when you are deploying an app on streamlet اس کو ہم دیکھنے والے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک فولڈر بنانا ہوتا ہے inside the same repository یا same folder جہاں پہ آپ کی app اور requirement.txt کی فائل پر نہیں ہوئی ہے let's jump into it اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم use کرنے والے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں ایک چھے نمبر app بنا رہا ہوں streamlet secrets underscore apis کے نام کے نام میں ہم نے فولڈر بنا دیا یہ basically ایک word cloud کی app ہے نہیں sorry lang chain کی app ہے جو ہم نے 14 lines of code کی بنائی تھی in our previous lecture یہاں پہ آپ نے ایک additional dot streamlet یہ ایک فولڈر بنانا ہے dot streamlet کا فولڈر بنا کے آپ نے اس کے اندر secrets.toml file بنا دی رہی ہے toml file یا toml file اب اس secret کے اندر آپ نے اپنی open ai کی api کی بھی دے دی رہی ہے اور whatever you want to add as an additional secret you have to write down here آپ نے جیسے write down کر دیا ہے then you can call this thing by using streamlet.secret کا function کیسے ہوئے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے پچھلی app کے اندر کیا کیا تھا اپنے user سے api کی مانگی تھی with this line of code میں اس کو comment out کرتا ہوں ابھی اور یہاں پہ میں اس کو comment in کرتا ہوں which is the same thing open api کی لیکن اس کو میں st.secrets یہاں سے لے رہا ہوں اور یہاں پہ میں اس کی dictionary دوں گا جو میں نے secret کے اندر ایک toml file بنائی تھی like this ٹھیک ہے so یہ جو میری dictionary ہے it can show me and can be used as an open ai key ai key here at the end میں اس کو locally جب use کر رہا ہوں تو میں اس streamlet کے folder کو اپنی github کی repository کے اندر add نہیں کروں گا but i can show you یہ کیسے کام کرتی ہے میں یہاں پہ اس application کو run کرتا ہوں streamlet run اور یہاں پہ main.py اس کو جیسے میں run کرتا ہوں you can see کہ یہ یہاں پہ میرے پاس اب api key کا کچھ نہیں پوچھ رہے but i can actually use the api key جو میں نے add کی تھی what is the main thing in python میں جیسے اس سے کوئی question پوچھتا ہوں it's going to answer me in a nice way اب یہاں پہ کوئی api key نہیں ہے کیونکہ میں نے back end پہ already اپنی api key add کرتی ہوئی ہے locally بات کر رہا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں on deployment ہم اس کو کس طریقے سے manage کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا جب بھی کوئی آپ app چلا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک function آتا ہے deploy کا آپ اس پہ بھی click کر سکتے ہیں and then it can ask you کہ آپ نے کہاں پہ اس کو deploy کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ readme functions اور باقی ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں میں deploy now اپنے پہ click کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جناب آپ کی has been pushed to github please add it to continue اگر آپ کی یہ والی چیز push ہو جائے github پہ then you can start with that لیکن میں اس function کو زیادہ تر prefer نہیں کرتا اس کی ریزن کیا ہے because i want to close this app and i am gonna show you the best function جس کے تروں ہم اس کو upload کر سکتے ہیں میں streamlet کی app کو روکتا ہوں یہ ہماری app ہے with these streamlet کی جس کو میں upload نہیں کروں گا صرف یہ دو چیزوں کو میں upload کروں گا main.py اور requirements.txt کو تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنی github کی repository کے اوپر جاتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں github اور github کے اوپر یہاں پہ آ جاتے ہیں نئی ایک repository بناتے ہیں اور اس repository کا میں نام رکھ دیتا ہوں app with secrets ٹھیک ہے تو app with secrets کا نام رکھتی ہے میں نے اس کو simply میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ word cloud کی app ہی ہے word نہیں word اور اس کو میں public بھی ریکھ سکتا ہوں private بھی so i will just make it public for your thing کہ آپ اس بعد میں دیکھ سکیں میں repository اس کی create کرتا ہوں یہاں سے میں files کو upload کرتا ہوں add files پہ click کر کے upload files اور upload files کے اندر جب ہم جاتے ہیں there i can actually upload the files so give me one second میں اپنے codes جو ہیں یہاں پہ لیا ہوں so i can show you actually how does it work اور یہ رہے جی main 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 اور requirements کی file میں نے یہاں پہ upload کر دی i will commit the changes ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ والی changes کو اب یہاں پہ add کر دیا now i have to go to stream lit stream lit کے اوپر میں جاتا ہوں یہاں پہ sign in کرتا ہوں sign in کرتے کرتے ہی میرے پاس یہ اس طریقے سے جو میرا folder ہے وہ سارے کے سارا آ گیا i will click here click here کے بعد میں new app using existing repo اس پہ click کرتا ہوں same وہی procedure ہے i have to choose the app تو میں یہاں پہ وہ app کو چوز کر لیتا ہوں main.py تو basically یہ ہماری word cloud کی نہیں ہے اب یہ langzane کی ہے so it doesn't matter وہ description میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے we can change that یہاں پہ chat gpt like application simply okay okay so یہاں پہ main.py اس کی main app ہے اور app with apps اس کا naam رکھا گیا but i would say secrets secret api langzane app so it cannot include secret now you have to click on this advance button here advance heading we click کریں گے یہاں سے آپ نے یہ choose کر لیا and here you have to add that secret files content کس طریقے سے آپ دوبار اپنے code پہ جائیں گے یہ جو میرے پاس streamlet کے اندر secrets dot toml کی file بنی ہوئی ہے اس کے میں content کو copy کروں گا copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ کر دوں گا paste کرنے کے بعد میں اسے save کروں گا so now my app will take secrets from that advance setting from here ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ file کسی کے سامنے نظر نہیں آئے گی but people can use the secret API in the same app لیکن API key کا کسی کو پتا نہیں چلے گا ٹھیک تو میں سے save کر لیتا ہوں میں deploy کر تا ہوں اور جیسے یہ میری app deploy ہو جائے گی then I can utilize this without having any kind of API inside meanwhile آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ open AI key جب بھی میں کوئی key بناتا ہوں میں فوراں سے delete کر دیتا ہوں because I don't want you people to use this API key کیونکہ زاری بات میں نے اس کے لئے pay کیا ہو ہے and you can also generate your own API keys using open AI API keys اور یہاں پہ آپ API keys کو یہاں سے لے سکتے ہیں اور most of the time it 's paid اور اکثر اوقات یہ 5 ڈالر کی آپ کو start میں جو پیسے دیتے ہیں hugging phase کی بھی API keys کو use کر سکتے ہیں any other API keys یا کوئی database key credentials ہیں you can utilize this by using toml configuration file basically dictionary format کے اندر آپ کو streamlet کے through jab st.secrets type کرتے ہیں you can actually do anything with that اور deployment کے دوران آپ کو basically information provide کرنے پڑتی ہے اس app کے deploy ہونے کے فورا بعد آپ API key کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا but they can use this app as a chat GPT اور اچھے طریقے سے وہ اس کو اپنی file کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ کام API keys کا different قسم کی other libraries کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں which is going to be very name تو ظاہری بات ہے میں جیسے پوچھ رہا ہوں یہ مجھے کوئی بھی چیز نہیں بتا رہا میں یہاں پہ پوچھتا ہوں how are you doing still an error this app has encountered and the original message is detected to prevent data leaks full error got it in logs if you stream load cloud click on manage app in the lower right pip install open ai package نہیں یہ پڑھا ہوا okay اس کو ہم کر لیتے اور کیا کرنا i see requirements کے اندر میرے خیال سے کوئی issue ہوگا yes requirements کے اندر issue ہے because we didn't add our file here open ai تو ہمیں یہاں پہ open ai ka version جو ہے وہ بھی لکھنا ہے اور آپ version usually کیسے find out کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ terminal پہ جائیں terminal پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ list لکھیں گے so you will have all the versions of all the libraries installed here to میرے پاس جو یہاں پہ ہے وہ open ai ka 1.1 1 2 version تو میں اس کو requirements کے اندر اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں تو میرے پاس ہے جی open ai کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی 1.120 0 اوکی تو ہم requirement کی file کو update کرتے ہیں and then we try it again let's see copy یہاں like this یہ ہے ہماری app with secrets اس کے اندر requirements کے اندر جاتا ہوں یہاں پہ edit کرتا ہوں جو آپ یہاں پہ library بتائیں گے وہ install ہوتی ہے تو میں نے open ai کی نہیں بتائی تھی اس وجہ سے یہ نہیں چلی let's try this again اور اس کو میں reboot کرتا ہوں hopefully this time it might work تو یہاں پہ آپ کو machine مل رہی ہے here sorry i had to do this change on my github repository اس کو کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ click کر کے یہاں سے reboot app کی تھی ٹھیک ہے so that was the thing جو میں نے یہاں پہ change کی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد reboot app کرتے ہیں اگر آپ کے پاس changes ہیں اور وہ ان changes کو رکھتے ہوئے یہاں پہ ساری کی ساری changes کو add کیا جاتا ہے so all of these changes are being added here let me see کہ یہ کتنی changes چیزیں چلنے پڑے چلنے لگ جائیں so usually اگر آپ کے پاس یہ ہی پہ error آج sometimes it happens due to the libraries or requirement files یہاں پہ requirement file آپ دیتے ہیں اس کی وجہ سے problem ہوتی ہے تو میرے ساتھ بھی یہ problem ہوئی کہ میں نے اس کا version نہیں بتایا تھا open AI کا and that causes that caused the problem mainly تو اب hopefully it's working fine we have to wait usually کیا ہوتا ہے آپ کو resources assign کیا رہے ہوتا ہے یہ lang change ہمارے پاس install ہو رہی ہے i'm hopeful کہ now it will be working fine what is the capital of Pakistan and this is working fine now so صرف ایک requirement کے اندر problem تھی which we resolved اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی لیبریری کا کوئی issue ہے تو it can help اب ہمارے پاس آپ غور کریں تو github repository کے اگر کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو اس کو ہمارے secrets نہیں ملیں اور نہ اس کو streamlet کے اوپر ملیں گے but that person can utilize the power of this app this is how you can actually save your toml files اور ان کو اگر آپ نے locally use کرنا تو صرف ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے .streamlet کا folder بنانا ہے you have to actually add that into git ignore file تا کہ جتنے بھی آپ کے git ignore کے اندر چیزیں پڑھی ہیں وہ push نہیں ہوتے ہیں پھر github کے اوپر so that's why you have to use this secret.toml in streamlet otherwise it will not work اگر آپ streamlet کے spelling نہیں ٹھیک ہوں گے یا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ locally کام نہیں کرے گا so you نے گیا کرنا آپ نے different قسم کی apps جو ہیں انہیں develop کرنا using api keys and it will help you a lot to develop more apps for user friendly interfaces اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں like کر دیں and share this video with your friends subscribe نہیں گئے تو وہ بھی کر دیں take care al-hafis